اسلام علیکم باپر ایسے بلاد موپیٹیو والی سرکاہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو فون میں انبوکس کرنے والا ہوں یہ ایک ایسے ڈیوائس ہے جس کو اگر میں نے اس چینل پہ انبوکس نہ کیا ہوتا تو مجھے بعد میں افسوس ہونا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے اس موبائل فون کے بارے میں کچھ لوگوں کی طرف سے مجھے ریکویسٹ آئی تھی لیکن جب میں نے اس کی سپیسیفیکیشن کو چیک آؤٹ کیا اور اس کے پرائس ٹیک کو چیک آؤٹ کیا تو یہ اپنے پرائس ٹیک کے حساب سے مجھے ایک کافی سالیڈ ڈیوائس لگی اور یہ جو موبائل فون ہے انٹرسٹنگلی ون پلس کی طرف سے آتا ہے اور اس کا نام ہے ون پلس اینڈ ٹین یہ ون پلس کی جو نارڈ سیریز ہے جو ان کی میڈرین سیریز ہے اس کے اندر آ رہا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون کچھ ٹائم پہلے پاکستانی مارکٹ میں اوفیشلی لانچ ہوا تھا اور اس ٹائم پر اس کا جو اوفیشل پرائس ٹیک تھا وہ اراؤنڈ ایٹی تھاؤزنڈ کے قریب تھا لیکن اس موبائل فون کے اوپر اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ون پلس کے اوفیشلز ہیں ان نے اس کی جو پرائس ٹیک ہے اس کو کم کر دیا لیکن اس کے اوپر کوئی زیادہ پابلیکیشنز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات نہیں پتا لگ کہ اس موبائل فون کے پرائس میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس آیا ہے ان فاکٹ اس موبائل فون کے اوپر اس ٹائم ایک فلیش سیل چل رہی ہے جہاں پر اس کا پرائس ٹیک 58,999 ہوا ہوا ہے اب اس پرائس کو آپ نے اپنا دماغ میں رکھنا ہے کیونکہ اس پرائس کے اندر یہ جو موبائل فون ہے یہ پاکستانی مارکٹ کی سب سے سستی 5G ڈیوائس بن جاتی ہے اب آپ میں سے اکسل ہوگا سوال ہوگا کہ بلال بھائی ہم 5G فون کیوں خرید دیں ہمارے پاکستان میں 5G موجود نہیں ہے لیکن ہمیں آپ 5G فون ریکمینڈ کر رہے ہیں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ٹائم میں 5G آ جائے گا تو اس ٹائم پر یہ ہیلپفل رہے گا لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس موبائل فون کے اندر 5G لگایا گیا ہے تو اس کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ بھی ایسا پروسیسر ہے جو 5G کو سپورٹ کرے جو جنرلی ہائر اینڈ چپسٹ ہوتے ہیں یہاں پر سناپ ڈرگن کا 690 چپسٹ لگایا گیا ہے اور 690 سننے میں کم پاورفل لگتا ہے کیونکہ سناپ ڈرگن کی 700 سیریز جو ہے وہ ہم اس پرائس ٹائگ میں دیکھ چکے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موبائل فون کی جو ایکچور پرفارمنس ہے وہ سناپ ڈرگن 720 سے زیادہ ہے اکثر کیسز کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ 690 نام میں شاید پیچھے لگتا ہو لیکن ایک تو یہ ریلیز بھی بعد میں ہوا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو کورز یوز کی گئی ہے وہ بھی 720G سے بہتر کورز ہیں جس کی ویعی سے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ سناپ ڈرگن 720G سے بہتر رہنے والی ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر جو ویرینٹ آیا ہے وہ آپ کو 128GB والا ویرینٹ مل رہا ہے اور اس کے اندر 6GB رام لگائی گئی ہے یہ 5G سپورٹڈ ڈوائس ہے اور کیونکہ یہ اوفیشلی پاکستان میں موجود ہے تو اس کے ساتھ جو پی ٹی اے کی اپروول ہے یا جو وارنٹی والے مسئلے ہیں وہ آپ کو نہیں آنے والے یہ اوفیشل وارنٹی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کو ایک سال کی جو راک موبائل کی وارنٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر اوفیشل ڈسٹریبیوٹر کا کارڈ بھی موجود ہے اس کی جو وارنٹی ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ جو یونٹ ہے یہ میرے پاس کافی ٹائم سے پڑا ہویا ہے لیکن ہوفیلی جب آپ اس کو بائے کریں گے تو آپ کو لیٹس وارنٹی والا ہی ملے گا یہاں پر جو کلر میرے پاس موجود ہے یہ میڈ نائٹ آئیس ہے یہ اس فون کا سب سے پاپلر کلر بھی ہے اور اس موبائل فون کو ہم ان باکس کر لیتے ہیں باک لکھا گیا ہے ونپلس کا لوگو بھی بنایا ہوا ہے اور اس چیز کے اوپر ونپلس کو کافی کرٹیسیم مل رہا ہے کہ یہ میڈ رینج ڈیوائس بنا رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی ونپلس اپنے فلیکشپ فون کی ویسے پاپلر تھا لیکن یہ جو چیز ہے اس کا پاکستانی مارکٹ میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اب اس کے جو فون ہے ونپلس کے یہ پاکستانی مارکٹ کے لیے ڈائریکلی ٹارگٹیڈ ڈیوائس ہیں آپ کو یہ بکلٹ مل جاتا ہے جس پ پر آپ کو کیا مل رہا ہے بھائی آپ کو ایک قوک سٹارٹ گائیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو مل رہی ہے ایک سیم اجیکشن پن ادھن داٹ آپ کو باکس کے اندر آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو ہم یہاں پر ریموف کر لیں گے فون کو میں کر لیتا ہوں ترن آن اور وائدہ ٹائم فون ترن آن ہوگا ہم باکس کے اندر جو باقی ایکسیسریز ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیں گے اور ونپلس کا لوگو آ گیا ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈاش کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ڈاش چارجنگ سپورٹڈ ہے اور اس کے اندر یہ ریڈ کلر کی کیبل ہے ادھن داٹ آپ کو ایک پاور برک دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی بڑے سائز کی پاور برک ہے اور یہ وائپ چارج والی پاور برک ہے یہاں پر آپ کو 30 وائٹ کی جو چارجنگ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ وائپ چارج جب بھی آتا ہے وہ جنرلی 30 وائٹ میں ہی آ رہا ہے کچھ کیسز میں اس سے زیادہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے میں پھر بھی کنفرم کر لیتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے یہ وائپ چارج 30 ہے جو کہ 30 وائٹ کا کرنٹ پروائیڈ کرے گی فون جو ہے وہ یہاں پر آن ہو گیا ہے میں اس کو اس کے پلاسٹک ریپ سے ریموف کر لیتا ہوں اور بھائی باہر آجا اور اس فون کو کر لیتے ہیں جلدی سے ٹرن آن اور اس کے بعد ملتے ہیں اوکے بھائی فون یہاں پر فائنلی ریڈی ہو گیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں کوئی بھی بندہ نوٹس کرے گا وہ اس موبائل فون کا ڈسپلے ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلے لگایا گیا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو 90 ہرڈز کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اگین انڈر سکسٹی تھاؤزنڈ ایک بہت بڑی بات ہے اثر دن داٹ یہاں پر فرنٹ سائٹ پر آپ کو پنچھول کیامرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سکسٹین میگا پکسل کا ہے اور بیک سائٹ پر ایک کواڈ کیامرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے جس کے اندر جو مین کیامرہ ہے وہ سکسٹی فور میگا پکسل کا ہے ایک چیز جو کہ مجھے اس موبائل فون کے اندر تھوڑی سی کم لگی ہے آل دو زیادہ پرابلم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر موجود ہے جو کہ مجھے تھوڑی سی انوائن چیز لگی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے ڈسپلی کے اندر فنگرپرنٹ سکینر ہوگا اثر دن داٹ نیچے والی سائٹ پر آپ کو ہیڈ فون جیک اور آپ کی ٹائپ سی کی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سپیکر گرل موجود ہے سائٹ پر آپ کو آپ کی والیوم راکر کیز اور اس کے علاوہ آپ کی جو سم سلوٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اب سم سیچویشن جو ہے وہ ہم یہاں پر چیک آؤٹ کر لیتے ہیں آل دو مجھے یاد ہے کہ ون پلس جو ہے ہائیبرٹ سم سلوٹ کا یوز کرتا ہے تو یہاں پر بھی ہم ہائیبرٹ سم سلوٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ایسا ہی ہے یہاں پر آپ کو ایک ہائیبرٹ سم سلوٹ مل رہی ہے تو آپ یا تو دو سمز لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک سم اور ایک میموری کارڈ یوز کر سکتے ہیں ایک سو اٹھائیس جی بھی میرے ساپ سے مور دین ایناف سٹوریج ہے تو آئی ڈانٹ نو کہ آپ کو اس کے اندر میموری کارڈ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں زیادہ لوگ سم کارڈز یوز کریں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے اس جو میموری کارڈ کی آپشن ہے وہ بھی اویلیبل ہے اب کیونکہ یہ ون پلس کی ڈیوائیس ہے تو یہاں پر جو آپ کو آپ کو اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اکسیجن اوائیس ہے جو کہ اگر آپ دوسرے اپریٹنگ سسٹم سے کمپیر کرتے ہیں تو انڈرویڈ سپیس کے اندر سب سے زیادہ سمود اپریٹنگ سسٹم کنسیڈر ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے آپٹیمائز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو بلوٹ ویئر ہے وہ بہت منیمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو اوورال کولیٹی ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ون پلس کی ایڈوانٹیج میں ہمیشہ ہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ون پلس کی پیرنٹ کمپنی اوپو ہے اور اوپو کی جو کیمرا ٹیکنالوجی ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اوپو انڈرویڈ سپیس کے اندر بہت اچھے کیمرا بناتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ون پلس کی بھی کوئی ڈیوائیس اٹھا لیں تو آپ کو یہاں پر بھی جو کیمرا کولیٹی ہے وہ کافی ڈیسنٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس موبائل فون کے اندر جو کیمراز ہیں ان کے سینسز بھی کافی اچھے لگائے گئے ہیں یہاں پر آپ کو نائٹ موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے پورٹریٹ موڈ اویلیبل ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ایچ ڈی آر کی اوپشن بھی اویلیبل ہے اور ویڈیو ریزولوشن میں آپ کے پاس 4K سینی کی اوپشن بھی اویلیبل ہے جو کہ ہائی ایم بی کاؤنٹ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو سپیس جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کرے گا لیکن آپ کو جو کولیٹی ہے وہ کافی اچھی ملنے والی ہے اس موبائل فون کی اپسائٹ بہت زیادہ ہیں اس کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو بہت اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے یہاں پر 6GB ریم لگائی گئی ہے اور 128GB کی انٹرنل سٹوریج ہے تو اس کی وجہ سے یہ موبائل فون اپنے پرائیس کٹیگری میں کافی پاورفل فون بن جاتا ہے ڈاؤن سائٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے حساب سے 4300MHz کی جو بیٹری ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں اس پرائیس کٹیگری میں کم ہے کیونکہ 5000 سٹینڈرڈ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو بیک ہے وہ پلاسٹک کی لگائی گئی ہے اور انٹرنیشنلی بھی یہ اسی پلاسٹک کے ساتھ ہی آ رہی ہے تو اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جس کو پلاسٹک سے بہت زیادہ پرابلم ہے شاید آپ اس موبائل فون کو سکپ کریں ورنہ اثر وائز آئی تینک آپ کلیرلی اس کے اوپر ایک کیس چڑھا کر اس کو بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس موبائل فون کی افیشل فلیش سیل سے اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں لنک چھوڑ دوں گا جہاں پر اس کو آرڈر کرنا آپ کے لئے کافی زیادہ آسان ہو جائے گا اور آپ ایزیلی جا کر اس کو آرڈر کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ شروع دائیے گا کہ اس طرح کی جو ڈیلز ہیں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا کروں یا نہیں کیونکہ ایک سر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فون لانچ ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اور اس پوائنٹ پر میں اس کے اوپر ایک اوپینین دے دیتا ہوں لیکن بعد میں اس کا پرائس ٹریک ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ ریکمنڈیبل بن جاتا ہے تو کیا مجھے اس سے دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں مجھے ضرور بتا دی جائے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح کی کوئی اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آجائے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا کسی نیکس ویڈیو میں لگات ہوگی this is بالال سائننگ آف اللہ حافظ